بینگلور کی کالی رات کی کالی سچائی تو آج کس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بینگلور کی کالی رات یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں نائٹ لائف آم بینگلور اگر آپ بھی بینگلور آ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی لاف دائیک یا پھر یہ کہ بہت ہی فائدہ مند ہو رہا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری نائٹ لائف دکھا دوں گا بینگلور کی ایک ہی ویڈیو میں کور منگلا بوہو جیسے کلب ڈرنکن ڈیڈی جیسے کلب بھی دکھاؤں گا جو کی گوہ کی نہیں بلکہ بینگلور کے کور منگلا ایریا میں شتید ہے وہاں تک چلوں گا لیکن انجانی راستوں میں نہیں جاؤں گا اب یہاں پر میں آگئے ہوں پہلے کہاں پر چرچ سٹریٹ جسے فرسٹ واکنگ سٹریٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے اس کے سامنے والی گلی ہے یہ یہاں پہ سوپنگ مال ہے آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سوپنگ کر سکتے ہیں اور ڈینر کرنے کے لیے ہی بھی یہاں پہ بہت اچھے اچھے رسٹورنٹ ہے لیکن ڈینر کرنے والی کہانی میں آپ کو نہیں دکھانے والا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کو لے چلنا والا ہوں کہاں سے یہاں سے دوسری جگہ پر نائٹ لائف دکھانے کے لیے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بینگلور کی نائٹ لائف یہاں کی رات ایسی کالی ہوتی ہے کہ کالی ہی رہ جاتی ہے پوری رات یہاں پر لوگوں کی بھی لگی رہتی ہے چاہے رات میں دو بجائیں یا چار بجائیں بھیڑ کم نہیں ہوتی ہے اور پبلک گھور گھور کے دیکھتی بھی رہتی ہے تو اب اگر آپ بینگلور آ رہے ہیں یا فیر آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے چینل پر سے مہت سارے ویڈیوز وی ABOUTیرین بیٹن پریسے جب آپ بینگلور ہوں ٹورس پریسے جب آپ بینگلور ہوں بیس پریسے جن بینگلور ہوں تو میرے چرپ پہ بہت سارے ویڈیوز بیل بل ہے نائٹ لائف آب بینگلور نائٹ پارٹی جن بینگلور سے دیٹر بھی بہت سارے ویڈیوز آویلوال ہیں یہاں پر فیلحال کیا ہوتا ہے میں آپ کو پوری کہانی بتانے والا ہوں جب یہاں پر آپ آوگے تو بینگلور کی نائٹ لائف تو آپ کو ہنڈر پرسن دیکھنا چاہیے یہ فیلحال فرسٹ ووکنگ سٹریٹ ہے جسے چرچ سٹریٹ کہا جاتا ہے تو چرچ سٹریٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسا چائے پوائنٹ سبے اور بہت کچھ ہے جو کی فرسٹ ووکنگ سٹریٹ آف انڈیا ہے جسے چرچ سٹریٹ کہا جاتا ہے وہ بینگلور میں ہے اب میں یہاں سے آگے چل کے آپ کو دکھانے کا بھی پریاس کروں گا لیکن یہاں پر فیلحال محول آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے کبھی بھی آوے ہاں پر ایسی ہی بھیڑ بھار دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر بات کی جائے کس کی؟ اگر بات کی جائے بینگلور کی تو بینگلور کی نائٹ لائف بہت ہی جبرجست ہوتی ہے کہاں پر؟ کور منگلہ پہ تب ہی میں آپ کو یہاں سے کور منگلہ لے چلتا ہوں اور کور منگلہ پہ آگے آپ کو پوری بات بتاتا ہوں اور بہت اچھ اچھی چیزیں دکھانے والا ہوں بہت اچھ اچھی باتیں بتانے والا ہوں کور منگلہ بو ہو ڈرنکن لیڈیز ہیں پب کے بارے میں تو بہت سارے نائٹ کلپ ہے یا پھر یہ کہیں بہت سارے پب ہیں بینگلور میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پب ان بینگلور ٹرب ان بینگلور یا پھر نائٹ کلپ ہے نائٹ پٹی پریس جی نام بینگلور تو میرے چینل پر بہت سارے ویڈیو جو بیلیو ہیں اور سارے کلپ کا سپرل ویڈیو جو بیلیو ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کور منگلہ کی ان جان گلیوں کو دکھاؤں گا جہاں تک آپ نہیں پہنچ پاتے ہو اور سب ہی لڑکے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں اور اپنی مستی کرنا چاہتے ہیں بینگلور کے یا پھر ایک ہے بینگلوری کے کور منگلہ میں یہ ہے بینگلور کا کور منگلہ ڈرنکن ڈیڈی سامنے ہے آپ کے اور ڈرنکن ڈیڈی کے علاوہ بھی یہاں پر بہت کچھ ہے بہت سارے پب ہیں بہت سارے کلپ ہیں بہت سارے بار ہیں بینگلور میں تو یہاں پر آپ کے مستی کرنے کی ساری سوبیدھائیں اپلبد ہیں جب بھی آپ بینگلور آتے ہو تو کور منگلہ کے اس رنگین علاقے کو دیکھنا بلکل ہوئی مت بھولنا کیونکہ یہاں کی کالی رات ہے اور یہاں کی سچائی آپ کو پتہ نہیں ہوگی یہاں پر دن بھار تو اسٹوڈینٹ رہتے ہیں آئیٹی سکسر میں کام کرتے ہیں اور آئیٹی ہب مانا جاتا ہے بینگلور لیکن رات میں کلپ کا ہب مانا جاتا ہے بینگلور پارٹی کا ہب مانا جاتا ہے بینگلور کیونکہ دوسرے سہروں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پارٹی کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں مستی کرتے ہیں اور دن بھار آئیٹی ہب میں کام کرنے کے بعد رات میں ریلیکس کرنے یہاں پر آ جاتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو یہاں پر آپ کو سب ہی سنگل لڑکیاں لڑکیاں کپل میں ہی دکھیں گے آپ کو اکیلے دکھنا بہت ہی مسکل ہے اور لڑکیاں سیکریٹ پینا تو عام بات ہے کچھ لڑکیاں تو ہاں دے بوٹل لے کے گھومتی ہوئی نظر آ جائیں گی اب ڈرنکن ڈیڈی کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی ڈرنکن ڈیڈی کے سامنے ہوں جو کہ کورمانگلا کا ایک فیموس نائٹ کلیب ہے یا یہ بول سکتے ہیں کورمانگلا کا فیموس پب ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو لے چلوں گا کہاں پر بوہو کی طرف اور بوہو کو ہی دکھاؤں گا جو کہ بوہو جیسے کہ گوہ میں ٹیٹو نائٹ کلیب سب سے پرانا ہے جہاں پر آج سے نہیں لگ بھگ بہت سالوں سے بھیڑ لگتی آ رہی ہے اور بوہو اور ڈرنکن ڈیڈی ٹاپ کی پلیس ہے کورمانگلا ایریا کی تو ابھی کورمانگلا کے ڈرنکن ڈیڈی کے سامنے سے میں ابھی آپ کو آگے لے چل رہا ہوں کہاں پر بوہو کی طرف وہاں پر بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اور رنگین چیزیں دکھاؤں گا کورمانگلا کی اور بنگلور کی اور کالی سچائی کالی رات کی یہی ہے کہ یہاں پر دن میں اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں دن میں آفیس بوائی بن جاتے ہیں اور رات میں پارٹی بوائی بن جاتے ہیں سب لوگ چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو کوئی ایک دوسری سے کم نہیں ہے سب یہاں پر پارٹی کرنے رات میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اگر آپ بھی ریال نائٹ لائف اور ریال نائٹ پارٹیج آف بینگلور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینگلور کے افیریک ہے بینگلور کے اور منگلا میں جرور آنا چاہیے اب اور منگلا سب سے فیمس ایریا ہے اپنی نائٹ لائف کے لیے اور نائٹ پارٹیج کے لیے اور بینگلور میں ہر سال ہر سال اور ہر مہینے اور ہر رات ایسا ہی محول رہتا ہے ابھی تو فیلحال بھیڑ کم ہو رہی ہے کیونکہ ابھی لگ بھگ بارہ بج گئے ہیں سب دینر کر رہے ہیں ابھی دینر کے پہلے اور دینر کے بعد جو محول ہوگا وہ بلکل بہت ہی رنگین نمہ نہ محول ہوگا اور وہ آپ کو جرور دیکھنا چاہیے تو نیکس ویڈیو میں میں ایک اور سیکرٹ کلب میں لے چلوں گا اور آپ کو ایک اور جگہ پہ لے چلوں گا بینگلور کی جہاں پر آپ نہیں گئے ہو تو نیکس ویڈیو جرور دیکھنا